ہلوہ نیازی سوجی کا حلوہ بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان میں تین سے چار عدد سبز لائچی ثابت ایک کپ آئل ایک کپ شوگر خوپرا اور ایک سے ڈیڑھ چمٹ کپ سوجی سوجی کو ہم ایک باول میں ڈالیں گے اور اسے ہم تھوڑی دیر کے لئے بھگو دیتے ہیں پانی میں سوجی میں نے پانی میں بھگو دی ہے آئیں شروع کرتے ہیں سوجی کا حلوہ بنانا پین میں آئل ڈالیں اور اس میں سبز لائچی ڈالیں ان کا موں کھول دیں پینٹس آپ اگر زیادہ مقدار میں سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ بڑی کڑھائی بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور چشنی تیار کریں گے حلوے کے لئے اب ہم اس میں چینی ڈالتے ہیں چشنی بنانا ہر کسی کو نہیں آتا 95% لوگوں کو چشنی بنانے کا پتہ بھی نہیں ہوتا سارا داروں مدار سوجی کے ہلوے کا چشنی پہ ہوتا ہے اگر ہم چشنی اچھے طریقے سے بھونیں گے اور چشنی صحیح طریقے سے بنے گی تو اسے ہمارے سوجی کا ہلوہ بھی بہترین طریقے سے بنے گا اور اچھا بنے گا اور ٹیسٹی اور مزدار ہوگا اگر آپ میرے طریقے سے چشنی بنائیں گے اور سوجی کا ہلوہ بنائیں گے تو آپ کے پاس سوجی کے ہلوے کی فرمائشیں کم نہیں ہوں گے اور آپ سوجی کا ہلوہ بنا بنا کے تھک جائیں گے اور آپ کی طریقے بھی بہت زیادہ ہوں گے پرینٹس چینی کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں اب آپ چمچ برابر ہلانا ہے اور فلیم کو بھی اہستہ کرنا ہے اگر آپ فلیم کو تیز کریں گے تو چشنی ہماری جل جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا اس لئے چمچ برابر چلاتے رہیں میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں سبکرائب تو آپ کرتے نہیں ہیں صرف دو سو سبکرائب ہیں میرے پرینٹس پلیز سپورٹ می آپ کے لئے اتنے مزے مزے کی تیشز بناتی ہوں آپ سبکرائب ہی نہیں کر رہے اب ہم اس میں سوجی جو ہم نے بھگو کے رکھی تھی وہ ڈالیں گے چمچ کو برابر ہلاتے رہیں تاکہ اس میں اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اوپر نیچے ہلائیں اور جلنے سے بچائیں سو جی کا ہلوہ ہمارا تقریبا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے دھونیں گے تاکہ ہمارا گھی باہر آجے چمچ برابر ہلاتے رہیں لیم دھیما رکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے آپ جیسا مرضی اس کو کلر دیں جتنا زیادہ آپ اس کو بھونیں گے اس کو کلر چینج ہوتا رہے گا یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیوینڈ کرتا ہے آپ کو کیسا کلر چاہیے اب ہم اس میں کھوپرا ڈالیں گے کھوپرا ڈالیں گے آدھا ڈال لیتے ہیں آدھا ہم گارنشنگ کے لئے رکھیں گے آپ بڑے بڑے سائز میں بھی پھری کے ساتھ کھوپرا کٹ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو کبکش کیا ہے بھاریک کیا ہوا زیادہ خوبصورت اور کھانے میں وزقہ لگتا ہے پھرینٹس ہلوے کا دارمدار سارا چاشنی پہ ہوتا ہے اگر چاشنی جل جائے تو ہلوہ خراب ہو جاتا ہے بکڑوہ اس سے ذائقہ آتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے اس لئے خیال رکھنا ہے کہ ہماری چاشنی صحیح طریقے سے بنے تاکہ ہمارا ہلوہ اچھے طریقے سے بنے گا اکثر لوگوں سے چاشنی جل جاتی ہے اس سے ان کا ہلوہ خراب ہو جاتا ہے برابر چمچ ہلاتے رہیں پہ کچھنی نہیں جلتی چینی چیک کی ہے میں نے میرے حساب سے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں تو آپ اس سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ چینی اکشنل ہے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں خلوہ ہمارا کیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہلوہ ہمارا کیار ہو گیا ہے یہ میں نے ایک ہلوہی سے سیکھا ہے اور میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ضرور بنائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ